السلام علیکم میں نے محمد عبداللہ دعو اور آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتعلق کچھ دلچسپ باتیں کٹا ہوں تو آغاز کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت سے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا نہائی ضروری ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھی تو حضرت مریم علیہ السلام درسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی پیارے بچو حضرت چکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام بھی اپنے کمرے میں دن راز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ان کے کمرے میں سوائے حضرت جکریہ علیہ السلام کے اور کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا آپ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی بڑی اچھی طرح تربیت کی ان کے دل کو نورِ ایمانی سے منبر کر دیا اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھا دی حضرت مریم علیہ السلام بھی بڑے اخلاع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دی پیارے بچوں حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرنے تھا اللہ آپ علیہ السلام کو کمرے میں ہی رس پہنچا دیتا اور سردی میں گرمی کے پر اور گرمی میں سردی کے پر بھی پہنچا دیا ہوتا حضرت جکریہ علیہ السلام اس بار پر بہت حیران تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ مریم علیہ السلام پر اللہ کا خاص کرنے ایک دن حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے مشرقی کونے میں نماز اور ذکر کرنے میں مظروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں ان کے سامنے آئے حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ خبر آگئی اور بولی کہ خدا سے ڈرو اور خبردار اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ایک قدم بھی آگے پڑے وہ تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگی ہو تو دوستوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراں کہا ڈرو نہیں میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں بیٹا بخشوں جو بڑا نیک اور مبارک ہوگا حضرت مریم علیہ السلام نے فوراں جواب دیا کہ میری تو شادی نہیں ملک پھر میرے ہاں اولاد کیسے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے لیے ہر چیز بہت آسان ہے وہ بین باب کی بھی اولاد دے سکتا ہے اور اس بات پر اترک بھی رکھتا ہے وہ تو بس جس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ چیز ہو جاتی چنانچہ دوستوں اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کچھ تذکرہ کرتی ہیں چنانچہ اسی وقت اللہ کی قدرت سے آپ علیہ السلام کو حمل اٹھائیں گیا جب حمل کی مدد کوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو تکلیل شروع ہو گئی تو آپ علیہ السلام ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی تاکہ کوئی بچے کو پیدا ہوتے دیکھ نہ لیں پھر خدا کے قرم سے آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلا گئی دوستوں یہ وہ موقع تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز حضرت مریم علیہ السلام کو آئی یہ آواز کیا آتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ اے مریم وم نہ کر اللہ تجھے دیکھ رہا درخت کو ہلا یہ تجھ پر تازہ تازہ خجویں گرائیں گا انہیں کھا لیں اور تیرے قریب بھی چشمہ جاری کر دیا گیا ہے اس کا مات میٹھا پانی پی لیں اور اے مریم تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا مبارک ہو اللہ اسے تیری آنکو کی ٹھنڈک بنائے اگر کوئی تجھے اس بچے کے باہر میں پوچھے تو کوئی جواب نہ دینا بلکہ بچے کی طرف عشاء کر دینا دوستوں آج کے لیے اتنا ہتاپنی بزاہ دینا